بینیمین وائس کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی بابت بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جن میں صحت اور فراغت ہے دینی رہنما اور وقت بلا شبہ دینی رہنما اور علماء اکرام جب وقت کو پہچان لیتے ہیں تو وہ اس کی قدر و قیمت کا احساس کرتے ہیں جب ہم حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ چار امور میں لوگوں کی قیادت کیا کرتے تھے جن میں نمبر ایک ایمان نمبر دو آمال سالحہ نمبر تین دعوت الاللہ چار صبر و استقامت یہی لوگ حقیقی طور پر کامیاب اور نجات پانے والے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت دی ہے اور ان کی اتباع کرنے والے بھی فوض و فلا سے ہم کنار ہوئے زندگی کے محدود لمحات سے انہوں نے بھرپور فیدہ ہو اور حیات و مستعار کو قیمتی بنایا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر زندگی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے صحیح ابن حبان رقم الحدیث نمبر تین ہزار بتیس میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گی حقیقت میں ان ساٹھ سالوں پر غور کرنے سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ ان میں بیس برس تو لڑکا پانے میں گزر جاتے ہیں اور بقیہ چالیس سال عمر کا ایک اتہائی حصہ نیند اور غفلت کی نظر ہو جاتا ہے اور کم سے کم ایک تہائی قصب ماشر طلب روزگار میں صرف ہوتا ہے اس میں سے جو باقی بچتا ہے وہ لے دے کے چند گھڑیاں ہیں جن میں سے ہم اپنے اہل و آیال کو بھی وقت دیتے ہیں کچھ وقت احباب ورفقہ میں بسر ہوتے ہیں اگر ہم ہوش کے نکھنے لیں اور اپنے اوقات کی تقسیم ٹھیک کر لیں تو فیدہ ہو سکتا ہے شب و آروز کے اوقات کو اس طرح تردیب دیں کہ کوئی لمحہ بیکار نہ جائے مثلا چوبیس گھنٹوں میں سونے جاگنے کے اوقات تعلیم کے اوقات عبادت و ریاضت کے اوقات کھانے پینے کے اوقات اور ان میں سختی کے ساتھ پابندی کریں تو پھر زندگی بر کار آمد ہو سکتی ہے وقت کی مثال کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ہی سائز کی دو ٹینکیاں پانی سے بری ہوئی ہیں ایک ٹینکی میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے آپ اسے حصے بے ضرورت کھول سکتے ہیں اور جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں احتیاط سے اس کا فیدہ دن رات میں متعدد بار ملتا ہے چھوٹے بڑے اس سے فیض یاب ہوتے ہیں گھر میں آئے مہمان بھی پیاس بجاتے ہیں جبکہ دوسری ٹینکی میں ٹوٹی نہیں ہے اور اس کے پیندے میں ایک بر ایک سا سراخ بھی ہے جس میں سے پانی رس رس کر ضائع ہو رہا ہے تو دن رات کسی بھی وقت وہ ٹینکی کھالی ہو جائے گی دنیا کے اس مسافر کے لیے دوسری ٹینکی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر لمحے اس سے پانی بے رہا ہے وہ کبھی بھی کھالی ہو سکتی ہے ہر شخص کو جلد جلد اپنے کام کو سمیٹنا چاہیے اس لیے کہ زندگی کے مولت بہت تھوڑی ہے اور کام زیادہ ہیں اس کی دوسری مثال برف سے دی جا سکتی ہے کہ اس کا صداگر جتنی جلدی ہو اسے بیچ سکتا ہے بیچ ڈالے ورنہ اس کا اصل سرمایہ بھی اس میں پگل کر ضائع ہو جائے گا نفع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کریم نے صورت الاسر میں اس بات کی نشاندائی کرا دی ہے کہ انسانوں کی اکثریت نقصان اور خسارے میں ہے ہاں وہ لوگ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں جو ایمان پر پختگی کے ساتھ ڈٹ جائیں نیک آمال کو جلد جلد سر انجام دیتے رہیں ایک دوسرے کو سچ اور حق کی وسیعت کرنے میں لگ جائیں اور اس راہ میں جو مسائب اور مشکلات آ جائیں سبر کے ساتھ برداشت کر لیں اس حدیث مبارکہ پر بھی غور کر لیجئے سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہ گزر ہو مسافر جلد از جلد منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جب تم شام کر لو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو جلدی جلدی اپنے فرائض انجام دے ڈالو اور جب تم صبح کر لو تو شام کے انتظار نہ کرو نامعلوم شام کا وقت آنا ہے یا نہیں اور مرض سے پہلے اپنی صحت کی حالت و غنیمت جانو اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت خیال کرو ریاض السالحین رقم الحدیث 475 یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیشکارہ غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بینی امین وائز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ